اسلام علیکم دوستو دوستو یہ نینٹی نینٹی ایٹ کی بات ہے مصر میں مشہور ڈانسر فیفی عبدکا توتی جو بیلی ڈانسر کے طور پر اپنے شائکان کا دو دل مہلیا لیا ہوئی تھی حکومتی ایوانوں سے بزنس کلاس تک سب فیفی کے مددہوں میں تھے اور اس نے پانچ ہزار سے زیادہ شوز کیے اور وہ مصر کی سب سے دورتمند فنکارہ تھی بلکہ یوں کہیں کہ آرٹسٹ فیف تھی اور جس کے ایک ڈانس پر شائکین اپنا سب کچھ لٹا دیا کرتے تھے اس کے مددہوں میں سب سے زیادہ عمرہ سے تعلق تھا اور لوگوں کا یا حکومتی طبقے سے جو اس کا ڈانس دیکھنے کو ترستے تھے اس وقت اس کی عمر چوتالیس سال تھی اور چوتالیس سال کی عمر میں وہ تمام تر کشش اس میں موجود تھی جو طبقے عمرہ کے لیے حکمرانوں کے لیے لطف و سرور کا باعث بنتی ہے کہہرہ کے ایک فائف سٹار ہوتل میں اپنے جلوہ دکھانے کے لیے جب فیفی نے شراب پینے کے لیے بار کا کہہرہ کے ایک فائف سٹار ہوتل میں اپنے جلوے دکھانے کے بعد فیفی نے شراب پینے کے لیے بار کا رخ کیا شراب زیادہ پینے کی وجہ سے وہ اپنے ہوش کھو بیٹھی اور بار میں ہنگام ہوتل میں وی آئی پیس کی سیکیورٹی پر معمول پولیس آفیسر فوراں وہاں پہنچ گیا اس نے بڑے معدبانہ انداز میں فیفی سے کہا آپ ایک مشہور شخصیت ہیں اس طرح اگ کی حرکتیں آپ کو زیب نہیں دیتی یہ آفیسر خوش مزاجی خوش اخلاقی کے لیے مشہور تھا اور ہوتل میں قیام کرنے والی اہم شخصیات انہیں پسند کرتی تھی وہ ایک فرض شناس آفیسر تھا فیفی کو پولیس آفیسر کی مداخلت پسند نہ آئی اس نے نشے کی حالت میں ہی اعلیٰ اہوانوں کا نمبر گھما دیا اور پولیس آفیسر کا کو ویرلیس آئی کہ پولیس آفیسر کا تبادلہ کہیں دور کر دیا گیا ہے اگلی شام جب فیفی کا نشہ ہترا اس نے ہوتل انتظامیہ سے پولیس آفیسر کے مطالق پوچھا تو اسے بتایا گیا کہ اس کا تبادلہ کر دیا گیا ہے فیفی نے فون گھمایا اور سرکار نے پھر حرکت میں آئی اور سرکار نے حکومت میں پولیس آفیسر کو واپس ہوتل ریپورٹ کرنے کا حکم دے دیا پولیس آفیسر نے پولیس سے مطالقہ وزیر جو تھے داخلہ کا جو وزیر تھا اس کو اپنا اسطیفہ پیش کر دیا ان دنوں وجدی سالحے وزیرہ داخلہ ہوا کرتا تھا وزیر نے بڑی حیرت سے پولیس آفیسر سے پوچھا کہ اس ہوتل میں ڈیوٹی کرنے کے لیے پولیس آفیسر بڑی بڑی سفارشیں کراتے ہیں آپ کو دوسرا موقع ملا ہے علیہ خلاف سطیفہ پیش کرنے ہیں تو پولیس آفیسر نے پتہ ہے معلوم ہے آپ کو کیا جواب دیا اس نے کہا جس ملک میں ایک شرابی عورت کے اشارے پر ٹرانسفر ہو جائے اور ایک رکاسہ کے حکم پر وہ حکم واپس لے لیا جائے تو اس ملک میں کوئی غیرت مند انسان کا رہنا آفیسر کا رہنا آر اور ایب ہے چند ماہ کے بعد اس آفیسر نے مصر کو چھوڑ دیا یہ مصر کی کہانی نہیں ہے دوستو یہ پاکستان کی بھی کہانی ہے نینٹین سیمنٹی میں کیا ہوا جنرل جا جا خان کے دار یا اس سے پہلے یا اس کے بعد میں یہاں کچھ اسی طرح کے حالات رہے ہیں جب سندر خٹک حریم شاہ جیسی درجنوں طوائفیں اپنی پاؤں کی ٹھوکر سے وزیر عظم کے دفتر کا دروازہ کھولیں اور وزیر عظم کی کرسی پر بیٹھ جائیں فرہ گوگی نامی بدنام زمانہ عورت طوائفہ سب سے بڑا صوبہ چلا رہی ہو اور اس کی ایک سہلی جدو گرنی پنکی پیرنی اس پورے ملک اور اس کے انتظامی امور کو یرگ مال بنائے رکھے اور اس طوائف گوگی کی بے گناہی کے لیے وزیر عظم عمران خان میڈیا پہ آ کر صفہیاں پیش کرتا پرے تو ان اندوناک حالات پر ملک کا پہنچلا کوئی اچھا بے کی بات نہیں جب حکومتی امور کسی طوائف کی پازیب کی زینت بنے جنکار پیدا کرنا شروع کر دے تو نہ حکومت قیم رہتی ہے نہ ریاستیں اپنا وجود پر قرار رکھ سکتی ہیں افسوس تو ان سیوری سروسس کے افسران پر بھی ہے مجھے جو بڑی محنت کے بڑی محنت کے بعد سی ایس ایس کا امتحان پاس کرتے ہیں انہیں تائیناتی ملتی ہے لیکن اس ٹریننگ سینٹرز میں اس اکیڈبیس میں ان کو تربیت تو غیرت کی نہیں دی جاتی یہ ممکن ہے نہ حمیت کی بھی دی جاتی ہے کیونکہ غیرت اور حمیت بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے لے کر پیدا ہوتا ہے کیا ان میں سے افسرز میں سے کوئی ایسا افسر نہیں تھا جو ان بدماج سیاستدان یا کسی کنجری طوائف کے حکم کو اپنی جوتیوں کی نوک پر رکھ کر حرف انکار کر دیتا افسوس صد افسوس ایسا نہ ہو سکا نہ ایسا ہوگا نہ ایسا ہو رہا ہے تو پھر اس مقدر پر ہمیں راضی پر رضا رہنا چاہیے کیونکہ یہی وہ صورتحال ہے یہی وہ کریم ہے جو اس دودھ بلائیز میں سے نکل کر سامنے آئی ہے واسلام